اللہ غورت بیئے ہم سب پر جس کا ہے سایا جو رحمت بن کر ہے آیا اے پیارے نبی کے دیوانوں میناد کا موسم ہے آیا اللہ غورت بیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم گریس ٹائم سے میں اظہار انجم وینس ٹی وی اور مناجل قرآن پیس ان انٹیگریشن یونان کے اشتراک سے آپ کے لئے ایک منفرد اور پیارا پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وینس ٹی وی کا یہ خاصہ راہا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو برابر موقع دیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ پروگرام بہت ہی اچھے رہے ہیں رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس بار گریس ٹائم میں آج آپ ننے منے بچوں کو ناتیا مقابلے میں دیکھیں گے اس پروگرام کو یومِ ازادی اور رمضان مبارک کے نام کرتے ہیں چودہ اگز سنویس سن سنتالیس کو جب پاکستان مہارزہ وجود میں آیا تب بھی یہ مبارک مہینہ ہی تھا خوشیاں بہت تھی لیکن اس وقت بہت سی قربانیوں کا ملال بھی تھا آج چو سٹھوی سالگیرہ مناتے ہوئے خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی ہیں اس بار پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب جو کہ سنامی سے بھی بڑا تھا اور پاکستان میں آئے ہوئے زلزلے سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا اور ہے اور اس نے اس چودہ گرس کی خوشیوں کو ماند کر دیا ہے محتاط اندازے کے مطابق لگ بگ اس سے دو ہزار افراد کی جانے گئی ہیں اور لگ بگ اس سے ڈیڑھ کروڑ افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے ٹی وی سکرینز پر اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے سیکڑوں گاؤں اپنے صفحہ ہستی سے مٹ چکے اور بہت زیادہ کھیت کھلیان اور ان میں تباہی ہوئی ہے ناظرین اس پروگرام کا پیغام ہم یہی اس کو پیغام کو اسے آپ کو اس کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کیجئے جیسا ہو سکے سیلاب زدگان کی ہر ممکن ان کی مدد کیجئے اب پروگرام کی طرف دوبارہ آتے ہیں اس پروگرام میں یونان میں مجود فیملیز کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور نئی پوچ جو کہ یورپ نے ہی پیدا ہوئی ہے اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ملک اور اپنے دین سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ اپنی سکرینز پر ابھی دیکھئے گا میں اپنے ججز اس کا تعریف کرواؤں گا اس تعریف میں آپ یہ دیکھئے کہ یہاں کے جو مشہور شخصیات جو ہیں وہ ان بچوں کا بچوں کو اس پروگرام میں دعا دینے کے لیے خود یہاں پر موجود ہیں ججز پینل میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب جو کہ امیر ہیں تحریک مناج القرآن یونان سے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب باکر چکتائی صاحب جو یونان کے نامور سنا خان ہے اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب محمود بزمی صاحب یہاں یونان سے بہت مشہور شاعر اور مشہور صحافی ہیں تو یہ تو تعریف تھا ججز کا اب میں پروگرام کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے شکفتہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے جس بچے کو بلانا چاہیں وہ بلا سکتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے میں تحریم رشید عمر آٹھ سال کو دعوت دوں گی کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تَعِنَّا قَلْقُسَرْ فَسَالِلِ رَبِّكَا وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَا خُوَرْ عَبْدَرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاکتا اللہ مقابلہ حسنِ ناعت میں بچوں کو بلانے سے پہلے میں تاریخ ناعتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتی ہوں زمانِ جاہلیت میں عرب کے لوگ جنگوں جدل کرتے رہتے تھے زمانِ جاہلیت میں عرب کے لوگ جنگوں جدل کرتے رہتے تھے اور جنگوں کی تاریخ پیان کرتے ہوئے اپنی محفلوں میں اپنے عباؤ اجزاد اور اپنے جنجووں کی تاریخ میں اشعار کہا کرتے تھے اللہ کے نبی رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے عرب سمیت پوری دنیا سے جہالت کا خاتمہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار اپنے صحابہ کے جھنمت میں تشریف فرما تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے انہوں نے نبی آفری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار ادا کیے اس بات پر بزادے کچھ سرورے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خوشی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر اپنے کملی تحفے کے طور پر ڈالے آج پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں نار شریف پڑھ کر ہم روایت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا کرتے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں کیا شانِ رسالت میں کوئی شیئر لکھا ہے کیوں اہلِ قلم اپنا قلم چھون رہی ہیں سرکار کی تبلیغ سے جو لوگ رہے دور وہ آج بھی پتھر کے سنم چھون رہی ہیں ہم اپنے پرگرام کا مقابلہ حسنِ نارتہ بقاعدہ غاز کرتے ہیں دیکھو اس سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ ججز جو ہیں وہ پرگرام کی جو تفصیل ہے یا اس کے قواعدہ ضوابط ہیں وہ پہلے وہ بتا دیں تو ناظرین میں گزارش کروں گا جناب علامہ شہباد احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ پرگرام کی جو ہے وہ قواعدہ ضوابط وہ پلیس بتا دیجئے تاکہ آسانی رہے جو ہے وہ بچے جو مقابلے میں شامل ہیں انہیں ذرا آسانی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بچے اور والدین آج کے اس مقابلہ حسنِ نارت کے حوالے سے جو جیوری نے فیصلہ کیا ہے اور جو قواعدہ ضوابط تیار کیے ہیں وہ توجہ سے سمات فرمالیں مقابلہ چونکہ مقابلہ نارت خانی جو ہے یہ آٹھ سال سے لے کر بارہ سال تک کے بچوں کے درمیان ہونا ہے اور یہاں پر نام لکھوانے والے بچے بہت چھوٹے بھی ہیں اور کچھ اس سے بڑے بھی ہیں تو ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ سال سے لے کر بارہ سال تک کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر جو نات پڑیں گے ان کی ناتیں مقابلہ میں سبر کی جائیں گی وہ مقابلہ میں ہوں گے اور اس کے علاوہ آٹھ سال سے چھوٹے جو بچے اور بچیاں ہیں یا بارہ سال سے بڑے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ بھی ناتیں پڑیں گے لیکن ان کی ناتیں جو ہوں گی وہ اعزازی ہوں گی اور ان کو اعزازی انعامات سے نوازا جائے گا اور ہر بچی اور بچہ جو مقابلہ میں نات پڑے گا اس کے لیے تین منٹ کا ٹائم ہوگا سارے بچے توجہ سے سن لیں کہ جب آپ نینات پڑنی ہے تو اس وقت جو انکل ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے جب وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم ختم ہوگیا تین منٹ تو اس کے علاوہ جو جیوری کا فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا چونکہ آپ جانتے ہیں کھیل کے میدانوں کے اندر بھی جو ایمپائر کا فیصلہ ہوتا ہے یا ریفری کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور یہاں پر جو جیوری ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے وہ بالکل جو بچہ جس اہل ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کو اس کا حق دیا جائے گا تو اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے کمپیر اظہار صاحب سے کہ وہ پروگرام کو بقیدہ شروع فرمائے بہت شکریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پور لے کر شمائل سندوں جن کی عمر دس سال ہے اور یہ مرکزیں منحاس تفسیلی کے سطور ہیں زہر پہ بولاؤ مکی مدنی بگری بناو مکی مدنی زہر پہ بولاؤ مکی مدنی بگری بناو مکی مدنی دید تیری ہو عید میری دید کراو دید کراو مکی مدنی بگری بناو مکی مدنی اپنے نوازوں کے شدکے میں دکھرے مٹاؤ مکی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی گمبت حضر کے شائے میں گمبت حضر کے شائے میں مجھ کو سلاو مکی مدنی مجھ کو سلاو مکی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی برسوں سے اکھیاں ترسی ہیں برسوں سے اکھیاں ترسی ہیں جل میں دکھاؤ مکی مدنی جل میں دکھاؤ مکی مدنی بگری بناو مکی مدنی زہر پہ بولاؤ مکی مدنی